سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونخلی علی رسلہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیئے میرے ساتھ پڑھئے تیر مرتبہ میں پڑھاتا ہوں اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے اور پھر دوسری بات پڑھئے جہنم کے بارے میں اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرمائے اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرمائے اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرمائے اب حدیث سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دروش شریف پڑھ لیجئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے دروش شریف فور پڑھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بھی دن میں تین مرتبہ جنت مانگے گا تو جنت کہے گی اے اللہ میرے اندر دعفل کر دے اسے اور جو آدمی بھی دن میں تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم کہے گی اے اللہ میری مجھ سے حفاظت فرمانا اس کی تو میں نے تین مرتبہ پڑھا اے اللہ جنت دے دے اے اللہ جنت دے دے اے اللہ جنت دے دے فوراں جنت کہتی ہے اے اللہ میرے پاس لیا آپ بھی پڑھئے تو جنت کہے گی کہ اے اللہ میرے اندر دعفل کر دے اور جہنم سے پناہ مانگیے اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے تو جہنم کہے گی کہ اے اللہ پاک مستو سے دور رکھ مستو سے دور رکھ تو روزانہ تین تین مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ایک منٹ لگے گی اور جنت جائے خود دعوت دے گی خود دعا کرے گی کتنی بڑی چیز ہے یہ حدیث کرمیزی میں ہے تو روزانہ اس کا معمول بنا لیجئے اس کا اور اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے خود بھی پڑھئیے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے پوری پوری حفاظت فرمائے اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلو کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اعلی مجلس والوں میں شامل فرمائے آمین آمین اللہ تعالی یہ دعا میرے لیے اور آپ کے لیے اور خط کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين